1988 کی بات ہے لندن میں ایک پرحجوم پریس کانفرنس میں انگلینڈ کی خاتون وزیراعظم میس مارگریٹ تھیچر سوالات کے جوابات دے رہی تھی ایک صحافی نے سوال کیا میڈم ریشن فورڈیشن یعنی روس تو ٹوٹ گیا ہے اب یقینی نیٹو ختم کر دی جائے گی میس مارگریٹ تھیچر نے جواب دیا نہیں اسلام ابھی بات کی ہے یہی سے ابتدا ہوئی مسلمانوں کے خلاف مسلمان ممالک کو کمزور کرنے کی پالیسیاں اور انہیں تباہ کرنے کا عمل شروع ہو گیا اور اس کی ابتدا عراق تھا اور آخری ٹارگرڈ پاکستان اور اس کے ایتمی اساسے پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ عراق کو برباد کیا گیا اس پر یہ جھوٹ گھڑ کر کہ اس کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں پھر لیبیا کو تباہ کیا گیا پھر شام پر چڑھ دھوڑے لیکن پاکستان کو ایسے نہیں گھرا جا سکتا تھا اس کے لیے نائن الیمن کا ایک بہت ہی خطرناک ڈراما رچایا گیا اور امریکہ اپنے تمام ہواریوں کے ساتھ افغانستان کی سرزمین پر آ بیٹھا جس کے بعد بڑی ہوشیاری اور حکمت عملی سے پاکستان کو گھیر لیا گیا اور یہی سے شروع ہوئی دنیا کی سب سے بڑی خطرناک گوریلا جنگ اس جنگ میں ہماری سیاسی قیادت نے نہائی تھی بھیانک کردار ادا کیا بلیک وارٹر کے دہشتگردوں کو امریکہ سے اور دبائی سے براہی راست ویزے جاری کیے گئے کلبوشن یادو کی شکل میں انڈیا بلوچستان کی سرزمین پر الگ ہی اپنا کھیل کھیل رہا تھا شمالی اور جنوبی وزیرستان میں عالمی قوتیں کھل کر اپنے مہرے اتار چکی تھی یہاں تک کہ سوا تک دہشتگرد پھیل چکے تھے یہ ایک ایسا جال تھا جس سے نکلنا اس قدر مشکل نظر آ رہا تھا کہ امریکی ٹھنک ٹینک کی طرف سے برملہ نہ صرف یہ کہہ دیا گیا کہ دوہزار پندرہ میں پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا بلکہ اس کے کتنے ٹکنے ہوں گے اس کا نقشہ تک جاری کر دیا گیا حالات اس سے بھی کہیں آگے جا چکے تھے یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جرنل راہیل شریف نے اپنے بیانیے میں کہا کہ اصل خطرہ انڈیا نہیں بلکہ دہشتگرد ہیں انہی خطرناک حالات میں ہی انڈیا نے کولڈ سٹارٹ جیسے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انڈیا نے اس مشن میں استعمال ہونے والے جدید ہتھیار بھی خرید لیے اور بھارتی فوجیوں کو پوری طرح سے حملے کے لیے تھیار کیا جا چکا تھا ان حالات میں ہماری امیدوں کے مہور پاکستان آرمی انٹیلیجنس ایجنسز اور پاکستان کی سلامتی کے تمام ادارے ان حالات پر نہ صرف گہری نظر رکھے ہوئے تھے بلکہ اپنے مہرے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا رہے تھے ہمارے سائنسدان دن رات میزائل ٹکنالوجی کو ایڈوانس کرتے چلے جا رہے تھے بھارت کے نئے اور جدید دفاعی نظام کو دیکھتے ہوئے ہمارے سائنسدانوں نے بھی اپنے میزائلوں کو جدید سے جدید تر بنانے میں اہم کردار ادا کیا تمام ورک اپ کے بعد آپریشنز ضرب عزب شروع ہو گیا پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ دہشتگرد جو ساری دنیا کو بھگا بھگا کر مارے تھے پاکستان کے شیر دل جوان ان کو بھگا بھگا کر موت کی وادیوں میں بھیج رہے تھے میرے مجاہد آنڈیوں کی رفتار سے دشمن کو کارتے چلے گئے امریکہ اپنے ہواریوں سمیت سکتے کی حالت میں چلا گیا پاکستان آرمی نے اپنے تمام علاقے کیلئر کروائے بلکہ پاکستان کے اندر آئے بلیک وارٹر کے وہ دوسرے دہشتگرد پکڑ پکڑ کر موت کے گھاٹ اتارتے چلے گئے آخر امریکہ بھی چلا اٹھا کہ ہمارے ٹورسٹ گائب ہو رہے ہیں حالانکہ وہ کوئی ٹورسٹ نہیں تھے وہ امریکی خویہ ایجنسی کے کارکون تھے جو کہ ٹورسٹ ویزے پر پاکستان بھیجے گئے تھے کربوشن یادو جیسے سام بھی اپنے گروہ سمیت پکڑے گئے یوں پھر سے پاکستان امن کا گہوارہ بننے لگا اور تاریخ میں پہلی بار پاکستان گوریلا وار کا فاتح آزم بن کر دنیا کے سامنے آیا اب جواب یہ وار شروع ہے اور دشمن کی چنگوں سے آسمان ہل رہا ہے اور ان کے اوسان اس قدر اڑے ہیں کہ آئے دن پاکستان پر ازدامات لگا رہی ہیں منظور پشتین اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں چھوڑنے کی کوشش کی جاری ہے جو کہ دشمن کی شکست کا واضح ثبوت ہے دشمن جانتا ہے کہ وہ مدان جنگ میں پاکستان کی فوج سے نہیں جی سکتا کیونکہ اس فوج کے ساتھ ایک دوسری فوج بھی کھڑی ہے وہ فوج بائیس کروڑ کی تعدان میں ہے جو کہ پاکستان کی عوام کی شکل میں ہے لہٰذا دشمن ایک دوسری جنگ چھیر چکا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے مگر دشمن نہیں جانتا کہ پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں منظور پشتین جیسے لوگوں کے ذریعے اپنی فوج کے لیے نفرت نہیں بھری جا سکتی آج ہر اس پاکستانی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور منظور پشتین کے اس ڈرامے کو محض ایک ڈراما قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو علم ہونے لگا ہے کہ منظور پشتین جھوٹا انسان ہے لیکن لوگوں نے اس کے جلسے میں جانا چھوڑ دیا ہے منظور پشتین کے اس خطرناک ڈرامے کو ناکام بنانے میں ان پاکستانیوں کا اہم کردار ہے جو سوشل میڈیا پر چاہے وہ فیس بک یا ٹویٹر یا یوٹیوب ہو پاکستانیوں نے یہ جنگ اپنے کمینٹس اور لائکس کی صورت میں لڑی آپ سمجھتے ہوں گے کہ کمینٹس اور لائکس کی صورت میں کیسے جنگ لڑی جا سکتی ہے جب آپ کسی چیز کو لائک کرتے ہو تو اصل میں آپ اس پوسٹ سے متفق ہوتے ہو یعنی ایک پوسٹ جس میں لکھا گیا ہو یا پھر بتایا گیا ہو یا دکھایا گیا ہو کہ منظور پشتین جھوٹا انسان ہے اور پاکستان اور اس کی فوج حق پر ہے سے متفق ہونا دشمن کے ہتھکھنڈوں کو نقام بنانے کی ایک کوشش ہے جس میں پاکستان جیت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اپنے کیے گئے کمینٹس اور لائکس کو معمولی مت سمجھیں کیونکہ یہ ایک ایسا احتیار ہے جو پانچویں نسل کی یعنی ذہنوں میں لڑی جانے والی جنگ میں استعمال ہوتا ہے پاک آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد ہمیں اپنا پھیل